چونکہ ایامِ اعزاء جو ہے وہ بالکل نزدیک ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک برتبہ پھر ایامِ غم شروع ہو جائیں گے ایامِ اعزاء شروع ہو جائیں گے محرم الحرام کی مجالس کے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا بلکہ بہت ساری جوگوں پر تبا خیادہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جب بھی ایامِ اعزاء آتے ہیں ہر سال ایک یہ خیال ضرور جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوتی ہے مختلف خطبہ علماء زاکرین اصحابِ ممبر اس موضوع پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فلسفہِ اعزاء کیا ہے محرم کے ازاداری کیوں اور اگر بہت ہی ہم جسے کہتے ہیں کہ موضوع سے مختص کر کے بات کریں تو کیا یہ صرف ایک رسمی ازاداری ہونی چاہیے کہ ایک رسم ہے جو ہم ہر سال پوری کر دیتے ہیں اور کیا اس رسم کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے اور سوال پیش کرنے کا یہ انداز ہی اس طرح کا انداز ہے کہ پہلے مرحلے میں ہر سوال سننے والا وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ایامِ ازادار سے بسلیوں کے ہم ایک ازاداری کی رسم کو پورا کریں اور بات ختم ہو جائے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی اس کا حدف ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے حصول کی خاطر ہم اس رسم ازادار کو پاپا کرتے ہیں عزیزان ایک بہت چھوٹا تعلیم ہونے کے ناتے ان دسیوں سالوں کے مباحثات متعلیات اور خاص طور پر علماء کرام کے ساتھ مذاکرات اور مباحثات جن نتائج پر ہم پہنچیں اس میں مچاروں کے جتنا کھل کر سوال کی ہے اتنا ہی کھل کر جواب دیا جائے کہ یہ جو سوال پوچھنے کا انداز ہے کہ کیا یہ ایام اعضاء صرف رسم اعضاء کے لئے ہیں جواب یہ کہ ہاں یہ ایام اعضاء صرف رسم اعضاء کے لئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے میرا تب بھی میں اپنی ذمہ داری پھولی کرنا اچھا بڑا مشکل لگتا ہے پہلی مرد حسن نے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بس محرم کے ایام ہے تو والا حسین کا غم ہے تو مجھے بس رونا ہے گریہ کرنا ہے اور بس گریہ کرنا کیوں اس لئے کہ گریہ کرنا ہے اس لئے کہ امام حسین بھی گریہ کرنا ہے ایسی اور کچھ نہیں جواب ہے کیاں کچھ نہیں اس لئے کہ گریہ میرے عشق کی علامت ہے یعنی کچھ اور بھی پورا نہ کروں میں تو جب میں گریہ کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے عشق امام حسین سے مجھے پیار ہے اپنے مولا سے اور جب میں مولا کا غم سنتا ہوں تو مجھ سے بردائش نہیں ہوتا میرے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہوں یہ ہی تو مانگا گیا مجھ سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس اس وقت میں بہت کم گنجائش ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت کروں گا میں اس کی دو تین مراحل میں سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیں سور شورا کی ظاہر سے بہت ہے تو اللہ اکرام کے آیات حفظ ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اکثر میں سمجھاتا ہوں کبھی سے آیت کے محتوى پر غور کریں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا پیغمبر کرم شاید فرمارے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے لَا أَسْأَلُكُمْ میں کسی چیز کا سوال نہیں ہوں علیہِ اس عمرِ تبلیغِ رسالتِ الٰہیہ کے جو سلسلے میں میں نے تکالیف پرداش کی ہیں اچھا کتنی تکالیف پرداش کی ہیں پیغمبر کرم؟ یہ خود ایک مجلس ہے پہلے دن سے لے کر تیرہ سال بے عصد کے جو پیغمبر کرم نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کم تکالیف ہیں؟ بے توہشہ تکالیف ہیں کس کس طرح سے پیغمبر کرم کو عذیت نہیں دی گئی سر سے پیر تک لہو لہان نہیں کر دیا گیا پیغمبر کے راستے میں کس کس طرح سے کانٹیں نہیں بچائے گئے کتنی تکلیموں سے پیغمبر گزرے پیغمبر کے سامنے بعض اوقات ایک صاحبِ مقصد انسان کے لئے خود قربانی دینا آسان ہوتا ہے لیکن پیغمبر کے سامنے جنابِ امار کے والد بزرگوار کو شہید کیا جا رہا ہے جنابِ یاسر کو جنابِ سمیہ کو بدترین عذیتوں سے گزارا جا رہا ہے پیغمبر کے ان ساتھیوں اور اصحاب کو جو پیغمبر کرم پر ایمان لارے ہیں احد احد کی باتیں کرنا شہید بھی طالب ہے جنابِ ابو طالب کا از دنیا سے رخصت ہونا جنابِ خدیجہ تاہرہ سلام علیہ علیہ وآلہ کے از دنیا سے رخصت ہونا یہ کم مسائم ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے نہیں کچھ نہیں چاہیے حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگئے کن کن عذیتوں سے اللہ کا رسول نہیں گزارا مدینہ منورہ آنے کے بعد بدر ہے احد ہے ایک کے بعد ایک شہادتیں عظیم ترین اصحاب کی شہادتیں عزیز ترین اقربہ کی شہادتیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تئیس سال گویا گزرنے کے بعد آئے ہیں نا وہ مشرقین مکہ جو مسلمان من چکے ہیں وہ کفار مدینہ جو مسلمان من چکے ہیں اے محمد بہت تکلیف برداشتی ہیں بتائیے کیا چاہتے ہیں لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں چاہیے مجھے اچھا ایک چھوڑا سا خیال ہے میرا ممکن ہے یہ خیال غلط ہو مجھے لگتا ہے کہ شاید بطور کلی خیال صحیح ہے کہ اگر پیغمبر اکرم سے سوال پوچھا گیا ہوتا اور پیغمبر اکرم خود جواب دیتے تو فرماتے ہیں لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا التقوی مثلا پیغمبر کچھ شاید یہی فرمانا چاہیے تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں کچھ دینا چاہتے ہیں تقوی اختیار یعنی یہ سب میرے تکلیف برداشتی اس لئے کی ہیں کہ تم راہ خدا پر آجاؤ راہ نجات پر آجاؤ راہ ہدایت پر آجاؤ راہ فلاح پر آجاؤ رستگاری اختیار کرو پر آجاؤ راہ بندے بن جاؤ میں نے اس کھلا اور کیا چاہیے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے یعنی ایک باپ بھی اگر پر بچے کو پالتا ہے اسکول کالیج اور بچہ فرس کا میں عذیت دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے جب بڑا ہو گیا سمجھ جا رہا ہو گیا کہنے لگا بابا آپ نے بہت تکلیف برداشت کی آپ اسے کیا چاہتے ہیں باپ کیا کہتا ہے باپ نہیں کہتا نا کی بیٹا کچھ نہیں چاہیے مجھ سے بھی چاہیے کہ تم پڑھ لکھ جاؤ اچھا کاروبار کر لو اچھا محنت کر لو اچھا زندگی گزارو نہیں میری محنت ہو کہا جو رہا ہے ایک عام شریف باپ جو ہے وہ اپنی سرگی اولا سے کچھ عجرت نہیں مانگتا تو اللہ کا رسول کیا عجرت مانگے گا اہل مکہ سے اور کیا دے سکتا ہے اہل مکہ دو نقات یہاں پر بڑے امپورٹنٹ ہے اور وہ دونوں ایک ہی کے اندر مزمر ہیں وہ یہ کہ یہ جواب پیغمبر کی زبان سے دلو آیا گیا لیکن پیغمبر کے جواب نہیں ہے پیغمبر کے جواب ہوتا تو شاید یہ ہوتا اللہ صلکم علیہ عجرت اللہ تقوان مجھے تو اسے نہیں چاہیے سوائے تقوان کی کچھ بچے میں انسان کی بچے بن جاؤ یا آسان الفات کے بارے بچے میں انسان بن جاؤ اس کے لئے کچھ نہیں چاہیے شروع میں کل لگا دیا اے محمد ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کہو جواب محمد کی زبان سے ہے محمد کا جواب نہیں فروردگار کہلوان یعنی خدا جانتا ہے کہ اس وقت پیغمبر کے ہم یہ کہیں گے تم ہی مت کہو اب ہم کہیں گے لا صلکم علیہ عجرت اللہ الموددت فلکم کیسے ہو سکتا ہے خداوں نے مطالق کہے گا مجھے پتا ہے کیا کہنا ہے پیغمبر کہتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھ لو روزے رکھ لو تقویٰ اختیار کر لو رب العزت کے بندے بن جاؤ بندگی کر لو تمہاری نمازیں بات میں تمہاری روزیں بات میں تمہاری حج و زکاة بات میں تمہاری ساری عبادات سب کچھ بات میں تو مگر عجل عسالت دینا چاہتے ہیں پروردگار عالم پیغمبر کے زبان سے کہہ رہا ہے اللی الموددت یہ موددت کیا ہے عشق جنہوں میں نماز پڑھنا ہو یا نہیں پڑھنا ہو یہ بات کا مرحلہ ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا ہوں وہ بات کا مرحلہ ہے میں باقی بادات کو انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں وہ بات کا مرحلہ ہے خداوں نے مطالقہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر پیغمبر کا عجل رسالت کچھ ہے تو وہ عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب جب عشق آ گیا تو سرکار یاد رکھیں عشق کے اندر ہسنا عشق کی علامت نہیں ہے گریہ عشق کی علامت مجھے امان داری سے بتائیں مولا حسین کے عزداری پر جو سواب پر تذکرہ ہے ہم جب رو رہے ہوتے ہیں مولا حسین پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں امان داری سے جو بھی مولا کا عزدار خدا ہر ایک کے آنسوں کو قبول کرے تو کیا مثال کے دور پر ہم میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ مولا حسین کے حوالے سے جمللات کرو آجائیں چھوٹے سی مثال میں آجاتے بات کو فرض کرلیں خدا ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے جس کے والدین سلامت ہیں خدا ان کو مزید بابر کے زندگی عدا فرمائے اور کسی نے بھی ماں کا باپ دونوں کا ایک کسی ایک کا جنازہ اٹھا ہے وہ میری بات کو شاید جلدی سمجھے گا اور جیسے نہیں اٹھائے وہ اس وقت ضرور سمجھے گا جب اس منزل سے گزلے گا خدا سلامت کے والدین کو جب ماں کا جنازہ اٹھائے تو کون انسان ہوگا جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں روئے گا اور جب رو رہا ہوگا تو کیا حساب کتاب کر رہا ہوگا کہ پالنے والے میری ماں مر گئی میں ایک منٹ روں گا تو مجھے ہزار گس کا مکان ملے گا جنت میں دو منٹ روں گا تو مجھے دو دارگس کا ملے گا اور تین منٹ روں گا تو تین از دارگس کا مکان ملے گا کیا انسان جب رو رہا ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے اپنے ماں کے جنازے پر تو کیا خدا سے وہ حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے بارگننگ کر رہا ہوتا ہے سعودہ کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی انسان آپ کو آ کے روپ دے یار تم کیوں رو رہے ہو یہ تمہارا رونا بے مقصد ہے اس رونے کا مقصد کیا ہے آج تک میرے خیال میں شیعہ تو شیعہ دنیا کے کسی بھی مسلکو مذہبو طریقے میں شاید نون مسلم سے بھی شاید نہیں پوچھا گیا ہوگا اگر اپنے ماں کے جنازے پر بیٹھا ہے اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم رو کیوں رہے ہو تمہارے رونے کا مقصد کیا ہے اور اگر تم رو رہے ہو تو تمہارا رونا عباس ہے اس وقت جو میں رو رہا ہوں اس کا مقصد کچھ ہو نہ ہو میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جنازہ جو سامنے پڑا ہے مجھے اس سے پیار ہے مجھے اس سے عشق ہے میں اس کے فراق کو بردائش نہیں کر پا رہا ہوں اور جب میں فراق کو بردائش نہیں کر پا رہا ہوں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسوں رہا ہوں خاص طور پر جس کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہے اگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر بے تغشہ ظلم کیا گیا ہے میرے عزیز ترین شخص میرے عزیز ترین ہستی اب بے اختیار میری آنکھوں میں آنسوں ہیں اور ہم اسے کہیں کہ ساتھ تم رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو شاید جواب یہ ہوگا کہ نہ رونا میرے بس میں نہیں ہے میری اختیار پر نہیں ہے کہ میں اس مقام پر نہ روں میرا عشق اس بات کا تقاضی کرتا ہے میری انسانیت اس بات کی تقاضی کرتی ہے لہٰذا آپ دیکھیں کہ عیم تحرین واقعت کربلا کے بعد سے مرح صحیح سجاد کریہ فرماتے رہے کسی مقام پر مجھے نظر نہیں آیا کہ امام نے خود دیا کسی رونے والے کو روک دیا کہ تم اگر ابس رو رہے ہو تو بیکار ہو صرف اپنے بابا کو یاد کی ہے صرف کربلا کو یاد کی ہے یہ ازان ہو جائے اس کے لئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ تو میں ارس کر رہا تھا کہ انہیں تحرین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں مالا سید سجاد ہیں مام باخر ہیں مام صادق ہیں انہوں نے علال اطلاق کوئی قید و قیود نہیں لگائی ہیں خالصتاً ازاداری کی بات ہے من بکاؤ اپکاؤ تباہ کرلے حسین واجبت مات کرلے حسین پر رو حسین کو یاد کرو حسین کو سلام کرو حسین کی زیارت کرو حسین کا تذکرہ کرو آج یہ رسمِ ازاداری آج مجلس ازاداری منقض ہوتی ہے یہ ایک طالب علم ہونے کے ناتے بہت اچھا ہے کہ ذکر مسائب سے پہلے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا مواعث پر بات کی جاتی ہے تاریخ پر بات کی جاتی ہے تفسیر پر بات کی جاتی ہے عقائد پر بات کی جاتی ہے تربیت پر بات کی جاتی ہے ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں علماء نے ذاکرین کوئی بھی بات کرتا ہے عیمہ کے دور میں جا کر دیکھیں مجالے سے محمد حسین میں کیا ہوتا تھا عیمہ کے دور میں مجالے سے محمد حسین میں صرف مسائب پڑھے گئے اور کچھ نہیں عیمہ تاہرین جب مولا حسین کے ذاکرین کو بٹھاتے تھے مولا حسین پر مسائب پڑھے جاتے تھے کہ خود نیچے بیٹھا ہوتے تھے تو وہ ذاکر کیا امام کو کوئی سکھاتا تھا کیا بیٹھ کے تھے امام کہتے تھے وہ مسائب پڑھتا تھا وہ مسائب پڑھتا تھا کیا کوئی نئے مسائب پڑھتا تھا پوری مسائب بھی نہیں پڑھتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ وہی ساری باتیں پڑھتا تھا جو اہلِ بید نے اس کو بتائی تھی اور اسوئی سے سجاد نہیں بتائی ہوں گی خانواد عصمت کے افراد نے جو بتائی تھی باتیں مولا رکھین تھی جو بتائی تھی وہ نہیں کپڑھتا تھا کریا ہوتا تھا ہاں سو باہر جاتے یعنی کہ میں اور آپ ہیں جو چاند کیلئے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ اناؤسمنٹ ہو جائے فرنا کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں اور فرنا لوگ اناؤنس کرتے ہیں اہلِ مدینہ کہتے تھے ہمیں پورے سال گیارہ مہینے جائے وہ چاند کے لئے سال کے لئے وہ ڈھوننا پڑتا تھا نکلنا پڑتا تھا محرم کے چاند کے لئے نکلنا نہیں پڑتا تھا جیسی محرم کا مہینہ آتا تھا سہید امام صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی اس طرح سے گریہ ہوتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کے چاند زوران کی یہ رسمی ازا ہے سمپل عشق ہے اور جب عشق ہے تو عشق ہے پھر اسے کیا افر پڑتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں یا میں ازا آ رہا ہے یا سردین کے موسم میں یا میں ازا آ رہا ہے یا بہار کے موسم میں وہ اسا بھی موسم میں ازا ازا ہے مولا حسین کی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ رسم کہنے کے بعد بعض اوقات عوام الناس بعض اوقات حتی علماء ذاکرین خطبہ رسم کہ کر لفظ رسم استعمال کر کے وہ لفظ کی احمدت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال کا انداز اسا ہوتا ہے کیا رسمی ازاداری کروگے جواب یہ ہے کہ سینہ تار کے کہو کہ ہاں مجھے رسمی ازاداری کرنے کی مجھے اہلِ بیعت سے چودہ سا سال سے چل رہا ہے نا وہ رسمی ازاداری چل رہی ہے اور رسم ہے اس لئے باقی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا رسم ہے اس لئے باقی ہے اگر رسم نہ ہوتی تو باقی بنا رہتی بڑی اہم بات ہے یعنی یہ تو وہ موضوعات ہے جن پر براہ دل چاہتا ہے کہ ہمارے سوڈنٹس ریسرچ کریں آرٹیکلز لکھیں ریسرچ پیپرز لکھیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئیں جب اس کے ساتھ کوئی رسم منصوب نہیں کی جاتی تو واقعات ختم ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں یاد نہیں رہتے بھلا دی جاتے ہیں ابھی تن سال پہلے نائن لیون کا ایک واقعہ ہوا تھا کوئی رسم منصوب نہیں کی کہ اسے کوئی رسم منصوب نہیں کی کہ اسے نتیجہ یہ ہوا کہ آج سبٹیمبر کا مینہ گدر جاتا ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا اب اتنا بڑا واقع ہے جس نے پوری دنیا کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا دنیا کی پورے مزاج کو تبدیل کر کے رکھ دیا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے صحیح حالت کی بات نہیں کر رہا کون مجرم کون مجرم میں بس کی بات نہیں کر رہا کلی بات کر رہا کوئی رسم نہیں تھی بھول گئے لو حسین ابن علی کی اسے وہ کیوں نہیں بھولے اس لیے کہ رسم گریہ کی بنیاد رکھی دی زینب کبرا نے مجھے ایک روایت بتائیے نا کہ شام کے زندان میں رہائی سے پہلے شہزادی زینب نے کہا ہو کہ ہم رہی قبول نہیں کریں گے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ حق پہ کون تھا با عدل پہ کون تھا پہلے بلاو عدالت ہم لوگوں کو بتائیں گے حسین نے کس لیے جان دی نا کچھ نہیں مجھے بتائیے آئیش تھے کسی عالم نے کسی زاکر نے کسی خطیب نے اس کے علاوہ کچھ بات کی ہے کہ شہزادی نے اس کے علاوہ کچھ مانگا والا سید سجاد نے اس کے علاوہ کچھ مانگا گریہ کرنے اچھا گریہ کرنے کیسی چیزیں میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں البتہ کہ یہ اہلِ بیعتِ اتھار کی یہ جو تدبیر ہے یا بہت ہی بڑے معنی میں اگر میں لفظ تعمل کروں کہ یہ جو اہلِ بیعتِ اتھار کی سیاست ہے اس کے بے شمار وخاصد ہوں گے جو حاصل ہوں گے اہلِ بیعت کو اور ہم کو میں اسے انکار نہیں کرتا اور جو گریہ کرنے بیٹھتا تو پچاس لوگوں کا کیسی سوال کرتا بھی رو کیوں رہے ہو تو آج دنیا کے almost کونے کونے میں مولا حسین کا نام مولا حسین کا غم مولا حسین کی رسمی عضا پہنچی اچھا کسی کو نفسان بھی نہیں ہم اپنا روتے ہیں اپنا سینہ پیٹھتے ہیں اپنا ماتمداری کرتے ہیں اپنا جو عوضہ داری کرتے ہیں کیا کر رہے ہو چوتہ سو سال پہلے پیغمبر کا نوازہ فاطمہ گلہ بھی جرب و خطب مانا گیا تھا اس کو یاد کے پھر روتے ہیں خطب ہوں گے باتا کچھ نہیں کرتا کسی کو ضرر بھی نہیں ہوتے رو اس کے فائدے میں ایک example دیا کرتا ہوں میں اسے example لا جاؤ جلی سے اس لئے کے لیکن اس example سے بھی ایک بات اور اس کے لئے کہ مولا حسین کے بعد تو رسم گریہ ہے سب سے بڑا کمال حسین ابن علی کی ازداری کا یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے بھی رسم گریہ ہے وہاں کون سا مقصر ابھی تو حسین پیدا نہیں ہوئے ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے ابھی تو کئی مارکہ نہیں ہوا آپ کا باتل کا اب آپ کامل اس زیارات کی ان روایت کو دیکھیں دوسری کتابوں کی ان روایت کو دیکھیں جنابِ آدم کو گریہ کہوائے لیں جنابِ آدم دنیا میں ٹوٹل چار آدم ہیں آدم اور ہوا حابل اور قابل کون سا باتل کون سے جنابے لے جائے وہ سیاستِ دنیا آدم تمہیں گریہ کرنا ہے حسین ابن علی پر گریہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ آدم میں خدا ہو کر تمہیں حسین پر گریہ کی سعادت سے محروم نہیں کر سکتے جنابِ نو نے گریہ کرنا ہے جنابِ براہیم نے گریہ کرنا ہے انبیاء کرام نے گریہ کرنا ہے مولا حسین کی بلادت ہے شیعہ سننی نے لکھی روایت پیغمبر کی آغوش میں جب شہزادی ماں فاطمہ زہرہ اپنے بچے کو پیش کرتی ہیں حسین کو گوت بھی لیتی ہیں پیغمبر اکرم گریہ کرماتی ہیں بابا کو خوشی نہیں ہوئی کہا نہیں بٹے مجھے ابھی جبریل نے بتایا تیرا حلال کرولہ کے میدان میں تین دن کا بھوپا کیا سا مارا جائیں ابھی سے گریہ کرنا ہے نان جان یا رسول اللہ ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئی ابھی تو اولادت ہوئی کونسا موقع ہے حسین کی رسمہ گریہ شہادت سے پہلے بھی ہے یہ اہم ترین نقطہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے کہ حسین ابن علی کے لئے گریہ بما ہوا گریہ مقصود ہے قطعا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے یہ فوائد حاصل نہیں ہوں یہ کیونکہ فائد حاصل ہوں گے یہ وہی والی بات ہے جو میں نے بار آپ سے عرض کی ماں کے معیت پر اگر میں رو رہا ہوں تو میں تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں پروردگار کوئی انداز اگر پسند ہوگا کہ انسان اپنی ماں سے پیار کرے محبت کرے تو خدا مجھے اس کا عجر بھی دے گا میں جو رو رہا ہوں ماں کے جنازے پر وہ عجر کیلئے نہیں رو رہا ہوں میں دیانتداری کے ساتھ اپنے عشق کے اظہار کیلئے رو رہا ہوں اور دنیا سے کوئی بھی انسان اگر انمائے وہ آپ کے جنازے پر رو رہا ہے تو وہ اپنے عشق کے اظہار کیلئے رو رہا ہے لوگ خود ہی سمجھتے رہیں گے اس کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اس کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا یہ بڑا اٹیچ تھا اپنی ماں سے بڑا جو ہے وہ ان کے آپس میں قربت تھی محبت تھی جو بھی دنیا سمجھتی ہے جو بھی سمجھتی ہے میں اپنے عشق کے اظہار کیلئے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بچوں کا سنجھانے کے لئے آپ تو خیر بزرگان ہیں اکثر میں نے مثال دیا میں چاہ رہا ہوں کہ اس مثال کو اس کی ساری بہت ساری کہتے ہیں نا مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا لیکن بہت ساری حد تک مناقشہ ملے گا اپنا یعنی گنجائش ہے آپ اس کے اندر آگے تو جا کے سوچیں مثلا اکثر میں نے اپنے طلاب کے سامنے یا مجالس میں مومنین کے سامنے کہا کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ پھل کون سا ہے تو پاکستان میں جو ہے وہ نوے فیصد پہ چاریو فیصد لوگ کہتے ہیں کہ جو پسندیدہ کریں ان پھلے وہ عام ہیں صحیح؟ کیوں پسند ہے آپ کو؟ عام کیوں پسند ہے آپ کو؟ کیا جواب اس میں؟ اس لیے کے ساتھ بہت میٹھا ہے بہت اچھا لگتا ہے ختم ہوگی بات ہے مجھے بتائیے آج دیکھا آپ نے کسی نے کہا کہ صاحب عام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس لیے مجھ پسند ہے عام کھانے سے خون بنتا ہے اس لیے مجھ پسند ہے عام کھانے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں اس لیے مجھ پسند ہے عام کھانے سے گوشت بڑھتا ہے اس لیے مجھ پسند ہے اچھا ایک بندہ جس کو عام پسند نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں نا ایک فیصد دو فیصد پانچ فیصد جو نہیں کھاتے ان کے آپ سامنے جتنے قصیدیں پڑھنے پڑھیں صاحب عام کھاؤ گے تو تمہارا خون صاف ہو جائے گا اور عام کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور عام کھاؤ گے تو تمہارے بطن سے بیماریاں دور ہو جائیں گی اور عام کھاؤ گے گا اکھا لے گا وہ کہا صاحب ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے میں دودھ پی لوں گا اپنی گوش بڑھانے کے لیے میں فرانچیز کھا لوں گا آنکھوں کے لیے میں فرانچیز کھا لوں گا مجھے عام نہیں کھانا اچھا یہ جواب کبھی غور کیجئے گا کہ عام پسند ہے اس لیے کہ مجھے پسند ہے میٹھا ہے بہت چاپالے زائے کبھا پسند ہے ایسا ہی دو سال کا بچہ بھی یہی جواب دیتا ہے اسی سال کا بڑا بھی یہی جواب دیتا ہے اور یہ دونوں سے جواب قابل قبول ہے جاہل بھی یہی جواب دیتا ہے پڑھے لکھے دوکٹر بھی یہی جواب دیتا ہے آپ یہ نہیں کہتا ہے کہ دوکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہو آپ کی زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ کے مجھے عام پسند ہے اس لیے کہ عام اچھا ہے آپ پسند آپ دوکٹر ہیں پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا جواب کچھ اور ہونا چاہیے اس کے اندر وائٹامنز ہیں اس کے اندر پتہ نہیں یہ ہے پبا مجھے پسند ہے تو جب بندہ کھا رہا ہوتا ہے ہم تو وہ اسی لئے کھا رہا ہوتا ہے اس کو پسند زبادہ طریقے سے کھائے جا رہا ہے ایسے ہی اچھا وہ صرف اور صرف اس پر کھا رہا ہے کہ اس کو پسند تو کیا پروردگار اس کے نتائج سے اس کھانے والے کو محروم کر دیتا ہے کہ بھئی بندے دیکھ فلاں آدمی نے کھایا تھا اس لئے کہ اس کو پتہ تھا کہ جب وہ عام کھائے گا تو اس کا خون صاف ہوگا اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اس کی آنکھیں تیز ہوں گی جہازہ اس کو تو سارے فائدہیں ملیں گے تو انہیں تو اس چکر میں کھائے نہیں تو انہیں تو اس لئے کھائے کہ تو یہ پسند ہے لہذا تیری نہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی نہ تیرا خون صاف ہوگا تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا تجھے صرف زبان کا ذائقہ ملے گا بھی ٹھاس ملے گی ایسا نہیں جس کو پتہ ہے عام کے کیا فائدہ ہیں خدا اس کو بھی فائدہ دیتا ہے جس کو نہیں پتہ عام کی کیا فائدہ ہے خدا اس کو بھی فائدہ دیتا ہے مجھے عام اس لئے پسند ہے کہ مجھے پسند ہے بابا اس کے لئے کسی خاندان میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے کسی خاص زمانے میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے وہ ذائقہ ہونا چاہیے اگر وہ ہے زبان میں ذائقہ تو عام پسند آئے گا نہیں ہے تو پسند نہیں آئے گا میں چاہے کسی خاندان میں پیدا ہوں چاہے کسی رنگ و نسل میں پیدا ہوں کسی علاقے میں پیدا ہوں حسین علیہ کے لیے یہ ایسائی ہے جس کے پاس طہارت وجود ہوگی اسے حسین سے عشق ہوگا چاہے کسی رنگ میں پیدا ہوں کسی نسل میں پیدا ہوں کسی قبیل ہے جس کو حسین سمجھ میں نہیں آتا اس کو نہیں آتا چاہے کسی قبیل ہے مجھے اور آپ کو یہ جو ہے نا اللہ المودت فی القربہ وہ یہاں کے نظر آتی ماں باپ سے مجھے اور آپ کو محبت ہے مودت نہیں ہے اہلِ بیتِ اتھار سے ہم کو مودت ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں گندقال بیس سال پہلے ہوا ہے تو بیس سال کے بعد وہ چاہے بھی کہ پہلے سال کی طرح رو کے دکھائیں جو اس کے ماں گندقال ہوا تھا نہیں رو سکتا اس کے بس میں ہی نہیں خسینِ مہلی کے مودت ہے جیسا زندگی میں پہلی بار رویا تھا اگلے سال اسے اور زیادہ روتا ہے اس کے اگلے سال اور زیادہ روتا ہے اس کے اگلے سال اور زیادہ روتا ہے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کچھ بوڑے آپ کو ملتے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہوتی ہیں حسین پر روتے روتے ان کو بعض اوقات فر شیزہ کے ضرورت میں نہیں پڑتی انہوں نے حسین کا نام سنتے ہیں حسین کا روزہ کی تصویر دیکھتے ہیں حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جب حسین انسان کی رگوں میں خون بند پر دوڑتا ہے تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ قطعاً میرے ان ساری باتوں کا مطلب جب میں نے شروع میں کہا کہ ہاں مجھے صرف رسمیں ازاداری کرنی ہیں تو خدا نہ خواہ سے اس کا مطلب یہ کہ اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا یقیناً اس کے فائدے ہوں گے اچھو فائدے کیا ہوں گے تمہارے فائدے تم جانو مجھے تو اہل بیعت نے کیا فائدہ بتایا کہ ایک قطرہ حسین پر جہنم کے آگ کو بجھا دیتا ہے اس سے بڑھ کروڑ کیا فائدہ چاہتا ہے ایک قطرے کے بس تمہیں پروردگار جنت نصیب کرتا ہے اس سے بڑھ کروڑ کیا فائدہ چاہتا ہے ان دنیا کے معاملات ہم بعض وقت بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم دنیا کوشیہ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اکھوڑ پاس رکھو ساری دنیا کافر ہو جائے پروردگار کی خدای کو کیا فرق پڑھنے والا محمد کی رسالت کو کیا فرق پڑھنے والا علی کی برائیت کو کیا فرق پڑھنے والا حسین کی عظمت کو کیا فرق پڑھنے والا اور ساری دنیا مل کر مواحد ہو جائے خدا کی خدا کی کونسا بڑھ جانے والی میں سے انکار نہیں کرتا وہ انسانیت کے لیے ہے خدا کے لیے نہیں خدا کو فائدہ نہیں ہونے والا جو بھی زمانے کے امام کریں گے انسان کا اپنا بھلا ہوگا انسانیت خود سکون میں آئے گی اہلِ بیتِ اتھار کے کمال یہ ہے اس کے لیے کہ اس رسمِ عذا کو رسمِ عذا بنایا اور باقیتہ زندہ کیا اور باقیتہ طور پر زندہ کیا اس رسم کا باقی رہنا ضروری ہے دیکھیں جب رسم ہوتی ہے نا تو پھر انسان اس رسم کا پابند ہوتا ہے پھر سے فرق نہیں پڑتا کہ یعنی ہم نے دیکھا مثلاً اگر آپ کسی مقصد کی خاطر کے کام کر رہے ہیں تربیت کے کام ٹریننگ سیشن ہونا جب پلان کیے جاتے ہیں سابق ایک مہینے کی ٹریننگ کرنی ہے کیمپنگ کرنی ہے مثلاً جنگل کے اندر تو جس چیز کی ٹریننگ کرنی ہے اس کے اعتبار سے ایام کا انتخاب کیا جائے گا ایسا ہی مثلاً فرض کرنے آپ کو اپنی فوج کی یا سکاؤٹس کی یا سٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرنی ہے کہ سابق برفواری میں کیسا گزارا کرنا ہے تو آپ اس کے لئے جنجرائے کے انتخاب نہیں کریں گے جب برف ہوتی نہیں اب کب انتخاب کریں گے برفواری کے ایام ایسا ہی ہے اگر آپ کو بارشوں کے موسم کے ٹریننگ کروانی ہے تو آپ کونسا ایام کا انتخاب کریں گے بارشوں کے ایام اور اگر آپ کو جنرل ٹریننگ کروانی ہے تو آپ خاص وقت سوچیں گے کہ یار ایسی ایام ہو جو بر باری بھی نہ ہو رہی ہو بارشیں بھی نہ ہو رہی ہو یہ بھی نہ ہو رہا وہ بھی نہ ہو رہا تاکہ جو ہے وہ ہماری ٹویننگ صحیح سے ہو سکے اچھا کچھ آگے بیچھے ہوا آپ کہیں گے سب دس دن بعد ہوں گے یہ پروڑیم اس پردہ دس دن جلدی کر رہے ہیں اس پردہ بیچ دن بات کریں گے اس پردہ ایک مہینے کے بعد کریں گے ایسا ہوتا ہے آج تک کبھی ایسا ہوا کہ حسین کا حسن داری آپ نے کہا اس پردہ بارش بہت ہو رہی آشور کے دنوں میں تو چار دن بات کریں گے سگی ماں کی برسی میں انسان کرتا ہے یہ کام اب جو گزریں مراحل سے وہ سمجھیں گے میری بات باپ کی برسی میں ایسا کام کرتا ہے انسان کہ یار بابا کی برسی آ رہی ہے لیکن بچوں کے دیانات بھی ہو رہے ہیں تو یہ دو تین دن گزر جائیں تو پھر جو اتوار ہوگا اس دن بابا کی برسی کریں گے سگی اولاد اپنے باپ کی برسی کو چار دن مؤخر کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے سگی اولاد اپنے ماں کی برسی کو پانچ دن موت جل یا مؤخر جلدی یا دیر کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے آج تک کسی نے حسین میں لیکن ایسا کیا کہ اس مرد میں جائے ہو حسین کا غم جائے ہو آشور جائے ہو پہلے میں نہ لوں گا بعد آشور آشور ہے آیام اعزا آیام اعزا اس مرتبہ آپ برباری کے دن آ رہے ہیں تو ایک مئنہ دیر سے کر دیتے ہیں مہرون کبھی بھی نہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے اس کا تعلق عشق سے ہے اس کا تعلق دل سے قُلْ لَا سَعَلْكُمْ عَلَهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ موضوع بہت سارے ہیں شعائر اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر موضوع نجائش نہیں ہے کہ ہم شعائر اللہ کی لفظ کی تفصیل کے اندر جائیں شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں آیات وہ بھی اللہ کی نشانیاں میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں ہمیشہ آپ نے بچوں کو آیات ان نشانیوں کو کہتا ہے جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے شعائر ان نشانیوں کو کہتا ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے ماؤنٹ ایورس کو دیکھیں کیٹو کو دیکھیں اس کا تعلق عقل سے اتنا عظیم پار اس پہاڑی کا تذکرہ ہوگا کہا جائے گا فی آیات صفا و مربا کا تذکرہ ہوگا اتنے چھوٹی چھوٹی ٹیلیں ایسے ہزاروں ٹیلیں پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے چھوٹی سی پہاڑی کیا گو پہاڑی بھی نہیں جنہوں نے دیکھا وہ سمجھیں گے پہاڑی بھی نہیں سی طرح سے ان السفا والمربطہ من آیات اللہ نہیں ان السفا والمربطہ من شعائر اللہ اس سفا والمربطہ دیکھ کر کس کو خدا یاد آئے گا جس کا تعلق دل سے ہوگا اس پہاڑی کو دیکھے گا جناب ابراہیم کی اہلیہ یاد آئیں گے جناب حاجرہ یاد آئیں گے دودھ پیتا اسماحیل یاد آئے گا جناب حاجرہ کا تڑپنا یاد آئے گا صفا والمربطہ کے در کہا یا خدا کی خاطر کیا قربان نے دی جناب حاجرہ نے کیا قربان نے دی جناب ابراہیم نے کیا قربان نے دی جناب اسماحیل نے ان پتھر کے ٹکڑوں کو دیکھو گے اگر عشق ہوگا تو خدا یاد آئے کرنے ہوگا تو یاد آئے گا یہ جو ہم ذل جناب دیکھتے ہیں علم دیکھتے ہیں شبیہیں دیکھتے ہیں برکات دیکھتے ہیں ہمیں حسینہ میں لیے یاد آتے ہیں اس کا تعلق عقل سے نہیں اس کا تعلق عشق سے دل سے یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کربلا یاد آتی ہے کسی شبیہ کو دیکھ کر ہمیں اٹھارہ سال کا قلیل جوان یاد آتا ہے کسی شبیہ کو دیکھ کر ہمیں حسن کا قاسم یاد آتا ہے کسی شبیہ کو دیکھ کر ہمیں چھ مہینے کا بچہ یاد آتا ہے کسی شبیہ کو دیکھ کر ہمیں علمگار یاد آتا ہے ہم فاطمہ زہرہ کی گھرانے کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں خدا سے دعائے کہ اہلِ بیعتِ اتھار نے جتنی دیانتداری کے ساتھ جتنی سچائی کے ساتھ جتنی ایمانداری کے ساتھ جتنی خلوص کے ساتھ جتنی سادگی کے ساتھ یہ رسمِ عذاب بپا کی اور یہ رسمِ عذاب اپنے اصحاب تک نسلوں تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا خدا اس رسمِ عذاب کو اسی دیانتداری کے ساتھ اسی سادگی کے ساتھ اسی خلوص کے ساتھ اسی سچائی کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچانے کی ہم سب کو توفیق کرنے ہیں انشاءاللہ یہ موسیسہ جو دامِ درمِ سخن ہے کسی انداز سے خدمت کر رہا ہے اور وہ تمام افراد جو اس ادارے سے منسلک ہیں جس انداز سے بھی شریک ہیں خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بولا حسین کے اضافہ داروں میں ہم سب کا نام شامل کریں جب تک زندہ رہیں ہم اسی عشق کے ساتھ اسی سادگی سچائی خلوص کے ساتھ فرش اعظہ حسین پر آتے رہیں فرش اعظہ حسین کو سجاتے رہیں فرش اعظہ حسین پر آنے والوں کی خدمت گزار بنے رہیں اور خدا سے دعا ہے کہ اس فرش اعظہ کے ساتھ ہمارے نام کو ہمیشہ منسلک اور باقی رکھیں اور اسی انداز سے انشاءاللہ زمانے کے امام کے رشکر میں ہماری شمولیت ہو مولا کے ہم رکاب ہو کر انشاءاللہ ہم اس تسمی اعظہ کو آگے بڑھائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین حسین